موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو آپ کے فیورٹ ککنگ شو دعوت افطار میں خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ عاصف امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور ہماری جو مزے مزے کی بہ آسان جو ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں ریسپیز وہ آپ گھر میں ضرور ٹرائے کرتے ہوں گے اور گھر والے بھی آپ کو داد دیتے ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ ہم آپ کے گھر پہ حاضر ہیں اور آپ کو آج بھی سکھائیں گے کہ کیا کیا بنا سکتے آپ گھر پر اور آپ جو آپ کا دسترخان ہے اس کو کس طرح چار چاند بھی لگا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف لیکن اس سے پہلے سپانسرز کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ کشمیر کوکنگ آل این بناسپتی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کشی جامشیری ہے سیون اپ ہے اور بان ہوتیل کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنے شیف کی جالے شیف آسد کیسے آپ جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھے گزرے ہوں گے روزے آپ ہم ملکل ٹھیک پہلی رسیپی ہم کون سی بنانے جا رہے ہیں ہم چکن کرسپر نیسٹ کرسپری چکن کرسپر ھum بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکا이죠 ٹھیک ہے اور اس کی میرینیٹ کریں گے ہم لوگ گارلک چاہیے ہوگا مستر چاہیے ہوگا بلیک پیپر سالٹ اس کے باد ہم لوگ جو ہے جو رول سماسار کی پٹی ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ اس کو کو نکریئے ٹھیک ہے تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آج رول بننے والے ہیں ہماری رسوئی میں ٹھیک ہے اور یہ سب کو ہی پسند ہوتے ہیں تو پھر سٹارٹ کریں جی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے وہ بتاتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین یہ ہم لوگوں نے چکن لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ 100 گرامز 100-120 جو ہے نا وہ ہے گرام ٹھیک ہے اس کے ہم لوگ جو ہے نا وہ سلائس بنا لیتے ہیں لمبے لمبے سے اس کو کٹ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے رول پٹی کے اندر رول کر کے اس کو رول بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی جو کٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو سلائس میں ہی کٹ کیا جائے جی ہے صحیح ہے یہ ہم لوگوں نے اس کے جو کٹنگ کر لیا ہے اور ہم تو یہاں پر 100 گرامز گوشت لے رہے ہیں آپ جتنا آپ چاہتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے گوشت لے سکتے ہیں ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پری ہیٹ ہوتا رہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو فرائی بھی کرنا ہے بلکل اسی وجہ سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کشمیر کا کنولا آئل جو کہ کولیسٹرول فری ہے بلکل اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہمیں میرینیشن میں کیا کیا چیزیں دربار ہوگی ایک باول جو آنا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ چکن کے پیس ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چکن میں ہی بن سکتا ہے یا بھی نہیں آپ جس میں مرضی آپ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کی بھائی آپ نے جس میں بنانا ہے چکن ہے یا بھی کچھ بھی گارلک ہم نے اس میں گارلک ایڈ کیا ہے ہم ایڈ کیا ہم پسٹ آگا ہم موسٹرد موسٹرد PS Ens ہم ا민یر ہم اندہ آگر اس میں آپ سماوزی پٹی تو میں سے آشا مائلا ہمیں آب startup مbre Dorothy w throwingτί cesf موضی کو چکی پٹی کی باتنی کچھ بھی صرف ایپنی part کامیون را بلکال ہم لوگ اس میں یوز کر رہے ہیں جو سموسا کی پٹی آم آسانی سے مل جاتی ہے اور جب بزار سے یہ ملتی ہے یہ تھوڑی سی فروزن ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو استعمال کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ باہت نکال لیں گے ٹھیک ہے یا روم ٹیمپریچر پر اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو ہے یہ اس میں فروزن جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے جو تھا ہو جائے یہ میں نے پٹی کو رول کر دیا اس کو الگ لگ کر کے اس کو رول کر دیا تاکہ آپ کو کاٹنے میں آسانی ہو جائے اچھا ہم لوگ اس کو کاٹ دیں گے جو پٹیاں تھی اس کو رول کر کے اور اب اس کی سلائسیز ہم کر رہے ہیں جی سلائسیز ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کریسپی کریسپی ہوگا ہم اندر سے سوفٹ بلکل بلکل ٹھیک ہے جی اور اب آپ دھیان سے دیکھیں گا کہ کس طرح یہ جو کٹے ہوئے ہیں اس میں جو چکن ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں ہم ہم نے یہ ایک بیس لینا چکن تھا ٹھیک ہے اوکے اس کو رول کرنا ہے آپ نے وہ جو پٹیاں کا کہہ سکتے ہیں نا سٹریپس پنی ہوئی ہیں اس میں پورے چکن کو آپ نے اچھے طریقے سے رول کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے اسی طرح ہم لوگ اس کو دوسرے والے کو بھی کر لیں گے یہ اس کو بڑے پیار سے آپ لوگوں نے رول کرنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کے چکن کے ساتھ چپک جائے کیونکہ اس کے انڈا لگا ہو ہے اس کو بلکل پہلے سی انڈا اس میں ہم لوگوں نے لگا دیا تھا تو اس کو اب رول کرنے کے لیے بڑے دھیان سے یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ کھلے نہ اگزیکٹلی کیونکہ جو خالی سمپل پٹی ہوتی ہے اس کو تو بڑے آرام سے آپ رول کر لیتے ہیں اور وہ ہو بھی جاتی ہے لیکن یہ ایک ذرا ٹرکی معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا اچھے طریقے سے چیز کرنے پڑے گی اوائل ہمارا جو ہے وہ گرم ہے اوائل ہمارا اس وقت گرم ہے ہم لوگ پشمیر کنولا آئل یوز کر رہے ہیں اس میں جو کہ کولیسٹرول فری بھی ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے بہت اچھا ہے ہماری صحت کے لیے بھی تو جناب یہ ہمارے رول جو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بس اب ہم اس کو فرائے کریں گے پھرسپیone پھرسپیو سے ہمارے جو دولز ہیں وہ کرائی میں جا چکے ہیں اب ہم کس سیلڈ کی طرف جا رہے ہیں اب ہم اپنی سیلڈ کی تیاری شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ جانا وہ استعمال کریں گے خیرہ ٹھیک ہے ٹماٹر، پیاز اور چنے ہم لوگوں نے انتابعی کی بہائل کر رکھے ہمیں ہمیں اس میں چنے چاہیے، خیرے چاہیے، ٹماٹر چاہیے اور پیاز چاہیے چنہ چاٹ میں ہم لوگ اس طرح چار پیس کر لیں گے کچھ لوگ اس کے اندر سے بیٹ لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس میں سے وہ نکال دیں گے اپنی مرضی ہے اگر آپ نے ڈالنے بھی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں چنہ چاٹ میں ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹماٹر خیرہ اور پیاز وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں چنے ایملی کی سوس ہوگی ایملی کی سوس بھی اس میں ڈالیں گے اور گھر میں آرام سے بنا بھی سکتے ہیں بڑی آسان سی ہے ریسپیز کی اور کیا کیا آپ نے جو ایملی کی سوس بنائی اس میں آپ نے کیا کیا ایڈ کیا ہے ہم لوگوں نے اس میں جو ایڈ کیا ہے بھگو کے رکھ دی تھی ایملی کو جس طرح ہم جو روٹین میں اس کو سوس بنا لے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سٹین کر کے تھوڑا سا اس کو پکایا جاتا ہے اس میں ہم لوگ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ادھر آجوں شیفہ سر جی تاکہ آپ کی تھوڑی سی ہیلپ بھی ہو جائے یہ بہت ہی کرسپی کرسپی سے مزے کے جو ہمارے رول ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں جناب چنہ چاٹ کے لیے جو کٹنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے تاکہ جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو اور ہم آپ تک زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ پہنچا سکیں آپ کو مزے مزے کے ریسیپیز آپ کو بتا سکیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور جس طرح ریسٹورنٹ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے ریسٹورنٹ بند ہے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو جو گھر کا محول ہے اس کو ہی ایسا بنا لے کہ آپ کو لگے کہ آپ نے جو گھر میں بنایا ہے وہ آپ نے ریسٹورنٹ سے ہی مگوایا ہے لیکن آپ نے خود بنایا ہے ہم لوگ اس کی چنہ چاٹ کی جو کٹنگ ہے وہ کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے آپ کی لیکن ہم لوگوں نے وہ کیونکہ چنے تھے تو اس وجہ سے کیوں بھی رکھی ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے بڑے مزے کے شیلو فرائے ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا براون کلر آ گیا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ بہت مزے کی چنہ چاٹ بھی ہماری تیار ہو رہی ہے ہمارے رول کے ساتھ چکن رول کہیں گے ہم اس کو چکن نیسٹ کرسپر ہے یہ چکن نیسٹ کرسپر ہم لوگ آج بنا رہے ہیں اس کی گارنشنگ بھی جو ہے نا ہم لوگ جس طرح کا وہ گھونسلا نہیں ہوتا بلکل جی اسی طرح کی جو ہے نا اس کی کریں گے اچھا جی نیسٹ کرسپر اس سنام اس لیے ہے کہ وہ ہماری چاٹ جو ہے چنہ چاٹ وہ بھی آل موسٹ ریڈی ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہم لوگ اس میں جو ہے نا وہ املی کی سوس آئٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے جو چنہ چاٹ بن رہی ہے اس میں اب ہم املی کی سوس تیار کریں گے جو شیف آسیت نے خونی بنائی اور آپ کو بھی بنانا سکھائی ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ایزی ٹو میک ہے آرام سے گھر میں آپ بنائیے اور اس کو بھی پریزفٹ کر سکتے ہیں بنا کر جی کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ بہت ساری چیز کو بنا کر پریزفٹ کر لیں اور وہ پورا مہینہ آپ کے لیے آسان ہی رہے گی کہ آپ اس کو فرچ سے نکال لیے اور اس کو یوز کیجئے اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ میچلز کی گارلک چلی گارلک جو ہے نا وہ سوس بھی اس میں ایڈ کریں گے اچھا ٹھیک ہے اور وہ ایک کھٹی میٹھی سی جو ہے نا وہ چنا چاٹ آپ کی مزیگ سی تیار ہو جائے گی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کوئی بھی سوس جو ہے اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں ہم اس میں چلی گارلک سوس جو ہے وہ ایڈ آن کر رہے ہیں اور جتنی آپ کو سوس چاہیے آپ اسی کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں بچے اس کو بہت شوک سے جو اینا وہ کھاتے ہیں بلکل ایسے ایگزیکٹلی اس میں ہم لوگ سالٹ ایڈ کریں گے بلیک پیپر کریں گے اس میں بلیک پیپر دال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ہز پہ ضرورت جو ہے وہ نمک بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جو جو اس میں چیزیں گئی ہیں ناظرین یہ میرے خیال سے بہت ہی اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ویٹ کو لے کے بہت زیادہ کانچیس ہیں جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چنہ چاہٹ بہت ہی زیادہ اچھی ہو سکتے ہیں اس میں مزید بھی آپ سبزیاں جو ہیں فریش ویجیٹیبلز اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سا پلیٹر آپ کا تیار ہو جائے گا اس میں ہم لوگوں نے چاہٹ مسالہ جو ہے نا وہ یوز نہیں کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس میں آرےڈی جو ہے نا وہ ایملی کی چٹنی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دی ہے بلیک پیپر بھی ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں اس میں چلی گارلک سوس بھی ڈال دی ہے تو آپ کو نہیں ضرورت کہ آپ اس میں چاہٹ مسالہ ایڈ کر رہے ہیں چنا چاہٹ بھی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے وہ سیلڈ ہو ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب صرف ہم اس کی پریزنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم لوگ یوز کریں گے کیارٹ ٹھیک ہے شیفہ سے پریزنٹیشن کتنی مہتر کرتی ہے بہت زیادہ مہتر کرتی ہے یہ کیونکہ یہ آپ کی جتنی پلیٹ اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا جو ہے نا وہ دل کرے گا کھانے کو ڈل کرے گا کھانے کو ڈل کرے گا کھانے کو اس میں اور جان ڈال دیتی ہے یہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اگر بہت اچھی ہوئی ہوگی تو صرف ہم آپ کو صرف کھانا بنانا نہیں سکھائیں گے ہم یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ کس طرح اس کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ کرٹ کے ساتھ اس کو آج پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی لمبی لمبی سٹرپس کٹی تھی شیف آسف نے اور اب اس کو بلکل باریک سا کٹ کر رہے ہیں ہم لوگ چکن نیسٹ کرسپر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کی جو گارنشنگ ہے وہ بھی ہو چکے ہیں پلیٹنگ اس کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ سرف کریں گے ہمارا جو چنا چاٹ ہے بہت ہی مزے کی آج ہماری افتار فلیٹر تیار ہو چکی ہے اور اب اس کا کلر کمبینیشن چیک کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے ہم میں یہاں سے کلر کر دوں تاکہ ہم یہاں پر اپنی ڈش کو سرف کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ ڈرنک کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اگزیکٹلی اب ہم نے اس کے ساتھ ڈرنک بھی تیار کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ایک پورا فلیٹر ہے افتار کا آپ وہ تیار کر سکیں ہماری ڈش تو تیار ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں ڈرنک کی جائیں ڈرنک کی جائیں جی بہت ہی اچھی ہیں آپ کی ہیلتھ کے لئے اس میں وٹیمین سی بہت ہی زیادہ ہے اس کے لئے ہم لوگ ملک بھی اس میں اور ہم لوگ اس میں اس کریں گے جی فریش کر رہے ہیں اوکے یہ فریش سٹوبریز ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اور آپ کی مرضی ہے آپ اس میں فروزن سٹوبریز بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگ انہیں گھر میں فریز کی ہوں گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ فریش ہی مگوائیں اور تب ہی یہ سمودھی بن سکتی ہے اس میں ہم لوگ پہلے تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جناب جیسے حساب سے ایک گلاس ہم نے بنانا ہے اسے حساب سے ہم اتنی قوانٹیٹی یوز کریں گے لیکن آپ گھر میں زیادہ لوگوں کے لئے بنا سکتے ہیں تو آپ زیادہ قوانٹیٹی اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک کب اس میں ہم لوگ انہیں سٹوبری یوز کر دیا اور ہم لوگ اس میں جو ہے نا وہ جامشیری یوز کریں گے اور صرف خالی یہ جامشیری نہیں بنتا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سمودھی بھی تیار کی جارہی ہے اور ڈیفرنٹ فوڈز کا یہ ٹیسٹ بھی بدل دیتا ہے جامشیری کے اگر بات کی جائے تو فروٹ چارٹ میں یہ استعمال ہوتا ہے آئس کریم بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ اب جیسے سمودھی بھی ہم بنا رہے ہیں ملک شیکس بنائی جاتے ہیں تو یہ ڈفرنٹ چیزیں اس سے بنائی جا سکتی ہیں کرشی جامشیری سے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ہم اس میں آئس بھی ڈال رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو آئس نہ ہی ڈالیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا تو گلے بہت زیادہ خلاب ہو رہا ہے تو لی جیے ٹھیک ہے جی ہمارا سمودھی بھی سٹوبری سمودھی تیار ہو چکا ہے جس میں ہم لوگوں نے دود ایٹ کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں سٹوبریز ڈالی تھی کرشی جامشیریز میں یوز کیا تھا اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اگر بڑوں نے پینا ہے تو آپ اس میں آئس کیوگز بھی ڈال سکتے ہیں آج کا جو جناب ہمارا دستر خان ہے کہ سکتے ہیں دعوت ایفتار کا وہ تیار ہو چکا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ہی آج کلر فل میرے خیال سے آج ہمارا دستر خان جو ہے وہ سجا ہے اور بہت مزے کا بھی لگ رہا ہے اور آپ بھی گھر پر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ان تمام ریسپیز کو اور پھر ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگی ہیں گھر والوں کو کھانے میں کیسی لگی ہیں اس کا فیڈبیک ضرور ہمیں دیجئے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی اور کلر فل آج ہمارا جو دستر خان ہے دعوت ایفتار کا وہ سچ چکا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا بھی فیڈبیک پر کہ کتنا پسند آیا ہے گھر والوں کو کتنا پسند آیا ہے جاتے جاتے اپنے سپانسرز کا شکریہ دا کرتے چلے کشمیر کوکنگ گائل اینڈ بناسپتی اس کے ساتھ کرشی جامشیری ہے سیون اپ ہے روبان ہوتیل کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں مجھے آپ نے اجازت دینی ہے میرے ساتھ آپ نے شیف آسف کو بھی اجازت دینی ہے کل دوبارہ نئے اپیسوڈ کے ساتھ نہیں نہیں ریسپیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی